السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت ہی دل دکھانے والا میسج آیا ہے کہ ایک بہن نے کہا ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جب وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیوگی کے زمانے میں اپنے گھر آئی ہے تو انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے اتنا زیادہ شدید ایک رد عمل ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ چلیں اگر دوسرے لوگ گھر میں میری ماں وہ کہتی ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ایسے برطاؤ کر رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ میری ماں ہے کہ جس کے لیے میں آٹومیٹکلی اب بوچ بن گئی ہوں اس کی پرائیویسی میں میرا اس گھر میں آنا اس کی پرائیویسی ایفیکٹ کر رہا ہے حالانکہ میں جوب کر رہی ہوں اپنا خود کما رہی ہوں اپنا خود کام کر رہی ہوں اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہی ہوں اس لحاظ سے تو میں کسی پر بھی بوجھ نہیں ہوں کہ میری وجہ سے کسی پر فینینشل بردن پر رہا ہوں اس کے باوجود میرے وجود سے اتنی دوری کیا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تاکہ ہمارے وہ لوگ جو اس قسم کی کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بس بیٹی کو بیع دیا تو پھر بیٹی کا بھی گھر نہ آئے اور آ جائے تو وہ عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں ایسے کیسز پہلے بھی آئے ہیں جس میں بھائیوں نے بڑا عجیب سا بیہیویر رکھا ہے اپنی بیویوں کی باتوں میں آکے بھابیوں نے اسے جو رکھا رکھا بھائیوں نے بڑا عجیب سا بیہیویر رکھا اور مختلف اور رشتداروں کی طرف سے میں آپ کو اس زمن میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مختلف کتب حدیث میں آئی ہے تاکہ لوگوں کا جو مائنسیٹ ہے نا وہ ذرا اوپن اور وہ دیکھیں کہ وہ کیا اوپرچنیٹی مس کر رہے ہیں اچھا امام بخاری نے یہ روایت جو ہے وہ روایت کیا ہے اسے لیکن اسے بخاری شریف میں نہیں بلکہ امام بخاری کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے عدب المفرت اس میں اسے لاتے ہیں حدیث نمبر اسی کے تحرم اور امام بخاری اکیلے نہیں ہے امام احمد ابن حمل بھی سے روایت کرتے ہیں مصند امام احمد میں حدیث نمبر سیونٹین تھاؤزن فائی ویٹی سکس اور امام ابن ماجہ بھی سے روایت کرتے ہیں حدیث تھری ساؤزن سکس ہنرڈ سکسٹی سیون اور اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی آتی ہے مشکات شریف میں بھی آتی ہے اسے حضرت علی بن رباہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کیا میں تمہیں سب سے عظیم صدقی کی قبر نہ دوں تو قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد واپس آ جائے جس کے لیے تیرے علاوہ کوئی کمانے والا نہ ہو جب تو اس پر خرچ کرے گا تو یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا تو واپس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سب سے بڑا صدقہ کا ہے اور ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ کہ بیٹیوں کے ساتھ جہاں حسنِ سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے یعنی ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سننے کے بعد بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھو نا بیٹیوں کے ساتھ تو حسنِ سلوک ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف شادی سے پہلے حسنِ سلوک ہے اور اس کے بعد حسنِ سلوک ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پہ رحم کریں بہن کی سٹوڈی تو بہت لمبی ہے لیکن اندازہ کریں آپ کہ آپ تو اسے جیتے جی مار رہے ہیں قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ بچی جسے زندہ درگور کر دیا گیا نا پھر قیامت کے دن وہ اٹھ کے پوچھے گی کہ بھی ای زم بن قتلت میرا گناہ کیا تھا جو تم نے مجھے مار دیا کس قصور میں تم نے مجھے مار دیا کہ زندہ گاڑ دیا اس زندہ گاڑنے سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین اسلام دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں عرب میں آپ جانتے ہیں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا جو بے رحمانہ طریقہ جو ہے وہ قدیم زمانے سے جلا آ رہا تھا اور اسلام نے اس کا صد باب کیا اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ نام نحاد مسلمان جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں اپنی بہنوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کو ہم سنگ دل نہ کہیں تو اور کیا کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم ایک متفق ان علیہ روایت لاتے ہیں کہ من ابتلا جو شخص آزمائش میں ڈالا جائے ان لڑکیوں کی پیدائش سے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی وہ بھی آپ جانتے ہیں جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتائے مسلم شریف کی روایت ہے پھر ایک اور روایت جو شرح السنہ میں آتی ہے جس نے تین بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا ان کو اچھا عدب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لئے جنت واجب کر دے گا تو ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ اور دو حضور نے فرمایا اور دو بھی اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے مطالق بھی پوچھتے تو حضور یہی فرما اسی طرح الادب المفرد میں روایت آتی ہے کہ جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں بلکہ جس کے ہاں تین بیٹیاں اور وہ ان پر صبر کرے اس کے لئے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا اس کا عالی مقام ہے اور ہم کیا کرتے پھر ہیں تو یہ ایک تعلیم ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو کیا مو دکھاؤ گے کبھی سوچو سے صحیح کہ وہ لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی منٹلی وہ کس ٹورچر سے گزرتی ہوگی ایک ہوتا ہے نا فیزیکل ٹورچر ایک ہوتا ہے ایموشنل ٹورچر ایک ہوتا ہے منٹل ٹورچر ذہنی ٹورچر احساسی ٹورچر جذباتی جذبات کا ٹورچر یعنی اسلام نے ہمیں ایک اچھی چیز کو اپلیمنٹ کرنا سکھایا اور ہم پھر گناہوں میں پڑے ہوئے یعنی تکلیف کی بات ہے تکلیف کی بات ہے اس لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو صدھارو گناہوں سے توبہ کرو دیکھو یہ باتیں کر لینا بڑی آسان ہوتا ہے عملی زندگی میں قدم رکھ کر کام کرو اور صحیح معنی میں عزت دو اسے جسے اللہ نے تمہاری عزت بنایا اللہ ہدایت دے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد نہ کرو اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کم محمد و میں سیسات قدری جسے اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں سیسات قدری جسے اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہر ساستہار قدری موسیقی